ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکہ ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز آج کا جو ویلوگ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور آپ سب کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ میں کب ریویل کروں گی محسن گانی کا کب ہوا رخصتی کیسے ہوئی کیا تو آپ کو آج کی ویڈیو میں یہی سب میں بتاؤں گی اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ محسن کا نکاح ہو رہا ہے بہت ہی سادگی سے گھر کے اندر ہی صرف اور صرف میرے ان لوگز کو بتایا گیا تھا اور میری بہن کے سسرال والوں کو بتایا گیا تھا اور اس کے علاوہ محسن کے تین چار فرنڈز جو ہیں ان کو برائے تھا کیونکہ گواہ کے طور پر ان کو بھی حملے بلانا تھا آن لائن محسن کا نکاح ہوا تھا اور محسن کی رخصتی برات یہ بہت سے سوال میرے سے کیے جارے تھے تو میرا یہی تھا کہ جب وقت قریب آئے گا میں تب ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ ہر کام کا جو ہےنا ایک وقت ہوتا ہے یہاں پہ جی محسن کا آن لائن نکاح ہو رہا ہے اور محسن کا آن لائن نکاح دسمبر میں ہوا تھا یعنی کہ نومبر اینڈ دسمبر سٹارٹ یہی ڈیس تھے جب محسن کا نکاح ہوا تھا خیر و خیریت سے تو یہاں پہ جی محسن کے جو فرنڈز ہیں وہ آئے میں اور سکنیچر کر رہے ہیں اور اس کے بعد محسن کا نکاح بھی ہو گیا تھا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک ان کو حوش رکھے نظر بچ سے بچا کر رکھے آمین سم آمین بالپورنڈ یوز ہوتا ہے پین کون یوز کرتا ہے نہیں یہ فلو میں آکر رکھ جاتا ہے اللہ پاک کون یوز کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت واللہ 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 فلا ہادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہو وشہد ان محمد عبدہ ورسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبس منهم رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا فقال الله تعالى يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما فقال الله تعالى يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام وقال علیہ الصلاة والسلام اعلنوا بالنکاح واجعلوه فی المساجد او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم محسن سلطان صاحب نتالیہ جاویز جو بیٹی ہے محمد جاویز صاحب کی ان کا نکاح ایک عدد طلعی انگوڑتی جس کی موجودہ 85000 روپے حق مہر معجل ودو لاکھ روپے حق مہر غیر معجل کے وقت آپ کے نکاح میں دی آپ نے اپنے لئے قبول کی آپ کو بھی قبول ہے محسن سلطان کا نکاح آپ کے ساتھ 85000 روپے کی انگوڑتی ودو لاکھ روپے غیر معجل حق مہر کیوز کی آپ کو قبول ہے محسن سلطان صاحب نتالیہ جاویز جو کے بیٹی ہیں محمد جاویز صاحب کی ان کا نکاح ایک عدد طلعی انگوڑتی جس کی قیمت 85000 روپے اور دو لاکھ روپے غیر معجل حق مہر کیوز گواہوں کی مجودگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا آپ نے اپنے لئے قبول کیا جی قبول ہے آپ کو بھی قبول ہے محسن سلطان صاحب نتالیہ جاویز جو کے بیٹی ہیں محمد جاویز صاحب کی ان کا نکاح ایک عدد طلعی انگوڑتی جس کی موجودہ قیمت 85000 روپے اور دو لاکھ روپے غیر معجل حق مہر کے عوض ان گواہوں کی مجودگی میں آپ کے ساتھ کیا آپ نے اپنے لئے قبول کیا آپ کو بھی قبول ہے مبارک ہوئی ماشاءاللہ شکر اللہ پاک کا خیر و خیریت سے محسن کانی کا ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو میں لیڈیس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمیں اسے تھوڑا پرسنل رکھنا تھا اور وجوہات آئی ہوب کہ آپ سب اچھے طرح سے جانتے ہیں محسن کانی کا ہم نے کیوں جو ہے ہیڈن رکھا ہوا تھا بس ہمارا یہی تھا کہ خیر سے جب ہماری بہابی پاکستان آ جائیں گی پھر ہی ہم بتائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے مسئلے مسائل پہلے بھی کریئیٹ کیے گئے تھے ہوئے تھے تو ویلوگنگ چینل جو ہے میرا ہے میری فیملی کا تو نہیں ہے ہاں جب مجھے اپنی کوئی خوشی شیئر کرنے ہوتی ہے یا اپنی کوئی بھی ایسی ویسی بات ہوتی ہے یا کوئی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہے لیکن پھر بھی ہم جیسے کہ میں ایک پبلک کو جو ہے اپنی پرائیویسی شو کر رہی ہوتی ہوں سم ٹائم بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو شو میں کر رہی ہوتی ہوں جو کہ صرف مجھے اپنے حد تک رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو بات تھی یہ میری فیملی کی تھی میرے بھائی کی تھی میرے پیرنٹس کی تھی جس کو میں اپنے چینل کے اوپر اتنی جلدی ریویل ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی تھی تو مجھے ان کی طرف سے جب اجازت ملی ہے تو ہی میں آپ سب کو آج بتا رہی ہوں کہ موسین کا نکاح ہم نے کر دیا تھا اور رکھ سٹی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو بتایا کہ موسین کے سسرال والے جو ہیں وہ خیر سے پاکستان آئے ہیں ہم ان کو ریسیز کرنے جو ہیں ائرپورٹ پہ گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہوتل چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے انوائٹ کیا ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدھر ہوا جس میں صرف ان کی فیملی تھی ہماری فیملی تھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سادکی سے جو ہے اپنی بیٹی کی رخصتی دے دی اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے کرنا تھا مہندی کا فنکشن اور مہندی کا فنکشن ہم نے کرنا تھا ایک ساتھ جس میں موسین کی آدم کی اور نتالیا کی مہندی ہم نے ایک ساتھ کرنی تھی اپنے گھر میں ہی اور اس کے بعد جو ہے نیکس ٹی برات کا فنکشن تھا آدم کی رخصتی اور اس کے بعد ولیمہ دونوں بھائیوں کا ایک ساتھ تو ہم نے محسن کی رخصتی جو ہے اس طرح سے لی ہے اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو ڈاکٹر نتالیا ہے ان کی جتنی بھی فیملی ہے وہ آوٹ آف کنٹری میں ہیں ننیال دیال سب اور پینتیس چالیس سال سے وہ سب وہیں پہ ہی ہیں تو ان کا آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے تو ہم لوگ ان کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالیں کہ اپنا خاندان ہمیں کٹھا کر لیں نہیں کر رہا تھا تو کچھ اس طرح سے جو ہے محسن کی شادی ہوئی ہے لیکن ہم نے مہندی پہ بھی ماشاء اللہ خوب رونک لگائی اور اس کے علاوہ ولیمہ بھی ہم نے بہت اچھا کیا یہ تھی محسن کی رخصتی محسن کا نکا اور اس لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا وقت بہترین وقت آنے پہ جو ہے یہ سب بتانا چاہتی تھی یہاں پہ جی آج ہمارے گھر میں لائٹنگ وغیرہ لگ رہی تھی اور مہندی کا فنکشن جو ہے نیکس دے ہمارا سٹارٹ ہونا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیلون میں نتالیا اور ساتھ میں ممہ تو ہیر گھر پہ رہیں گی کچھ مارکٹ میں چھوٹے موٹے کام تھے وہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو بس ابھی زائم ہے ہمارے ساتھ اور نتالیا کے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے بہت چھوٹے چھوٹے کام تھے جو کہ ہم بس کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ختم کرنے کے لیے آپ یقین کریں رات کے گیارہ سارے گیارہ بجے ہم لوگ گھر آئے ہیں اور میں نے آج مہندی والا بھی گھر بلائی آوا تھا اور ان بچارے میں بھی جوہنا بھائی نے بہت زیادہ ویٹ کی آئے ابھی چلتے ہیں بزار اور اس کے بعد چلتے ہیں جی سیلون سیلون میں ہمیں افیشل وغیرہ کروانے تھے کیا کروانے آپ کا دوبٹے کا کیا کروانے وہ تمہیں دردی بتائی چلو بیٹھو جاؤ جاؤ ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے جب تک ابھی دو دفعہ بولیں گی میرے دوبٹے کا کام ابھی دوبارہ بولیں گی میرے دوبٹے کا کام نی یہاں بے جی ہم سیلون آ گئے ہیں اور سیلون آپ کو بتا ہے میں لیموڈ ہی جاتی ہوں افیشل کروانا ہو یا کوئی بھی اپنا ہیئر کا کام کروانا ہو میں یہی پہ ہی آتی ہوں اور انہوں نے جو ہے باہر اپنے بلکل ساتھ ہی جو ہے نا وائس کا بھی سیلون منایا ہے اور وہ بھی لیموڈ کے نام سے ہی ہے جنٹس ہمارے یہاں پہ ہیں اور ہم لیڈیز یہاں سے کام کروا کے اب ہم اپنے جنٹس کو دیکھنے لگے ہیں یہ سیئے ہے یہ کلر اچھا ہے کہ گولڈن دیکھنے کوئی وہ جو پر گولڈن لگا ہے وہ نہیں اوپر اوپر نہیں اس سائیڈ پہ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر مہرون کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ دیکھنے کوئی یہ بھلا یہ بھلا آنٹ نمبر اس میں ایک بھلاک کڑا ہے بڑا ہوگا چھوٹا مہتے کا ڈیزائن دیکھنے یہاں پہ جی دوازارہ کا جو ہے نا شیوز پسند کرواری تھی اور ان کو جی کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا اور اتنے زیادہ شیوز دیکھ کرنا وہ بہت زیادہ پزل ہوگی تھی کہ میں کون سا لوں کون سا نہ لوں یہاں پہ جی ابھی ہم آگئے ہیں سجی کھانے کے لیے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی ہمیں اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں بس یہ تھا کہ اب جی کھانا کھا کر ہی جو ہے نا ہم لوگ گھر جاتے ہیں اور جب ہم گھر آئے لائٹنگ لگ گئی بھی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گھر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور اتنی زیادہ فوک تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی کہ کل خیر سے مہندی کا فنکشن ہے تو اتنی فوک میں گیسٹ کس طرح سے آئیں گے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ اتنی فوک ہے خدا نہ ہاستا کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جا آپ کو بتا ہے پھر بہت سے جو ہے نا وسوسے ذہن میں آتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ سب کام بہت زیادہ خیر و خیریت سے ہو گئے موسیقی 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 جائیں جی روی محب‌آہ میخ° میخ آؤ جی یہاں آڈالیہ چوزی سب سے پہلا مجھے گئی تھی اس کے بعد جو ہے تب کاکت نٹالیہ جو فریش ہو رہی تھی پھر ہم نے نٹالیہ کو مہندی لگو آئی اس کے بعد ہمارے جو بہت ہی اچھے فیملی فرینڈ ہیں گل ان کو مہندی لگی تھی موسین کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچپن کے فرینڈ ہیں ان کی میسیز ہیں ساتھ میں جو بچہ تھا چھوٹا یہ بھی ان کا ہے ان کو مہندی لگی اس کے بعد اب ہنی کو لگ رہی ہے اور یہ مہندی جی لگ رہی ہے آمیر مہندی آرٹیسٹ جو کہ رہتے ہیں لاہور اچھرا بزار وہاں سے آئے تھے یہ ہمیں مہندی لگانے کے لیے اور ماشاء sustainability انہوں نے مہندی لگائی تھی اور کافی سپیٹ بھی تھے ان کی اور ہم پانچ سی لڑکیاں چین کو ہمیں thingz لگانی تھی اور بہت کم ٹائم میں جو ہ коли انہوں نے ہمیں مہندی لگا لی تھی اور کافی ٹائم سے جو ہے میں نے ان کو بک کیا تھا اور اتنے expensive بھی نہیں ہے کافی reason number price جو ہموں نے ہم سے لئے تھے یہاں پہ مما کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی ہے اور اتنی سردی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی مہندی میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن گھر میں خوشی کا موقع ہو اور ہاتھوں میں مہندی نہ لگے تو بلکل بھی مزا نہیں آتا تو یہاں پہ جی ہم سب نے مہندی بھی لگوالی ہے اور بہت بہت مزا آ رہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ مہندی کا ویلوگ لے کر آوں گے جس میں محسن کی نتالیا کی اور آدم کی ان تینوں کی مہندی جو ہے ہم نے ایک ساتھ کی تھی اور گھر میں لون میں جو ہے ہم نے ماشاءاللہ بہت پیارا سیٹ اپ بنایا تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں چھے یہاں پہ مہندی لگ چکی ہے اور جس کو بھی یہ مہندی لگوانی ہو تو آمیر بھائی جو ہے ان کا میں نے یہاں پہ آپ کو سکرین کے اوپر شیئر کر دیا ہے ان کا فون نمبر بھی ہے ان کا اڈریس بھی ہے یہ گھر پہ آکے بھی مہندی لگاتے ہیں یہ سرویس بہت اچھی دیتے ہیں تو یہاں پہ جی آج کا ویلوگ میں کرتی ہوں آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اس کے ساتھ ساتھ محسن کے نکاح کی جو ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کو وہ بھی بتائی ہے کوئی اس میں جو ہے وزاحتیں ہوتا ہے ہاں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی وزاحتیں لا دیا کرو ماما سے باتے رہی ہوں اتنی سلیس اردو بول لیں نہیں آتی کبھی تو خیر اتنی وزاحتیں نہیں دی رہی جو بات تھی جیسی بات تھی میں نے آپ کو ایسے ڈیٹیلز میں بتا دی ہے ابھی میں آگئی ہوں اپنے گھر اور تقریباً پندرہ دن سے جو میرے پردے ڈرائی کلینر کے پاس تھے وہ بھی میں لے آئی ہوں اور زہین کو کہہ رہی ہوں زہین پی صاحب یہ لگا دے تو بس یہاں پہ جی گھر آتی فٹا فٹ جو ہے اپنے پردے لگوا رہی ہوں اور آج کا ویلوگ یہی پہ کرتی ہوں دی اینڈ اچھا لگا اور لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اپنے دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ